ملکم ٹو مائی کچین اگر آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ بہتری ریسپی سپیشٹی لیے جو کہ بیٹلوز کرنا چاہتے ہیں ریسپی کے لیے سب سے بہلے ہم یوز کریں گے منٹ لیف منٹ جو لیف ہے میں نے بلینڈر میں ڈال دیا ہے اس کے بعد اس میں میں یوز کروں گے ایک نارمل سائز کا ٹوماٹر ٹوماٹر کو دو حصوں میں کٹ کر کے اس کو ہی میں نے بلینڈر میں پدینے کے ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے تین سے چار جوے میں یوز کروں گی لیسن کے اس کے ساتھ ہی میں یوز کروں گی گرین چیلی سبز میری جو ہے میں نے لیتھی اس میں یوز کروں گی اس کو ہی میں موٹر موٹر ٹکروں میں کٹ کر کے ڈال دیا تھا کیونکہ بلینڈر جنی ہے اس کی سپیشل کٹنگ کے ضرورت میں سالٹ سالٹ ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا پانی بہت زیادہ پانی یوز کریں گے چٹنی بہت زیادہ پتی ہو جائے گی چٹنی کا جو ہے ہم نے ٹک 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 رکھنا ہے اور اس کے لئے ہم نورمل کانٹٹی میں پانی یوز کریں گے اور گرین چیلی کی کانٹٹی ہے آپ چھوٹے سا گرین چیلی یوز کر رہے ہیں اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں اگر نورمل کھاتے ہیں تو گرین چیلی بیسٹ ہیں اس کے بعد جو ہے اس بلینڈر کو میں نے آن کر دیا تھا اب دیکھ رہے ہیں چٹنی جو ہے اچھے سے گرینڈ ہو رہی ہے بہت ہی فائن سی جو ہے اس کی گرینڈنگ کرنی ہے اب دیکھ رہے ہیں کس طرح جو ہے اس کی گرینڈنگ ہو رہی ہے سارے جو ہے انگریڈنٹس آپس میں بہت اچھے سے جو مکس ہو جائیں گے ہماری جو ہے گرینڈ چٹنی جو ہے بلینڈ ہو چکی ہے اب اس کو جو ہے تھوڑی چٹنی کو جو ہے میں الکس نکال لوں گی اور باقی چٹنی جو ہے اس کو جو ہے ایئر ٹائٹ جو ہے جار میں بند کر کے فریج میں رکھ دیں گے اور اس چٹنی کو آپ ٹو ویک جو ہے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں جو نمک یوز کیا تھا وہ اس کو جو ہے کسی بھی قسم کا جو ہے اس میں ٹیسٹ میں چینج نہیں آنے دے گا بہت ہی مزیدار چٹنی ہے ضرور یوز کیجئے گا ضرور بنائے ٹرائے کریں اور تھینکیو فور واشنگ می ویڈیو بائی بائی